ناظرین ایک صحابی آمیر بن ربیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں زید بن عمرو بن نفیل نے مجھ سے فرمایا تھا بنو عبد المطلب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر کے ظہور کا منتظر ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ میں ان کا زمانہ پاسکوں گا یا نہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کی تحضیق کرتا ہوں اور ان کے نبی ہونے کی گوائی دیتا ہوں اگر تمہیں لمبی عمر ملے اور ان سے ملاقات ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام پہچا دینا میں تمہیں ان کی صفات بتا دیتا ہوں تاکہ تم انہیں پہچان لو وہ نہ تو دراز کامت کے ہوں گے اور نہ ہی لمبا قد ان کے بال نہ تو گھنگریالے ہوں گے اور نہ ہی سیدھے ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ان کا اسم گرامی احمد ہوگا عمر کہتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو میں نے آپ کو زیدھ کی باتیں بتائی اور ان کا سلام پہنچایا آپ نے ان کے سلام کا جواب این ایتھ فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا میں نے زیدھ کو جنت میں دامن گھسیٹے ہوئے دیکھا ہے ناظرین اگرامی یہی تھی آئے کی چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر فارس ٹائم ادھا چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تینکس فر واشنگ اللہ نگے بان